امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا ٹرمپ نے اس کے بعد سابرمتی آشرم کا دورہ کیا اور وہاں باقاعدہ چرخہ چلایا ان کے ہمراہ ان کی اہلیاں ملانیاں بھی تھی ٹرمپ نے وہاں وزیٹر بک میں اپنے خیالات بھی درج کیے اب شاندار روڈ شو میں حصہ لیتے ہوئے موٹیرہ اسٹیڈیم پہنچ رہے ہیں جہاں ان کا باقاعدہ استقبال نمستے ٹرمپ پروگرام میں کیا جائے گا ٹرمپ اس کے بعد آج ہی آگرہ جائیں گے اور تاج محل کا دیدار کریں گے وہ شام میں دہری واپس آ جائیں گے امریکہ سے اپنی روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے بھارت سے کافی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم موڈی ان کے قریبی دوست ہیں امریکی صدر ٹرمپ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد موٹیرہ اسٹیڈیم میں پہنچیں گے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا پروگرام نمستے ٹرمپ امریکی صدر ٹرمپ اپنے دو روزہ بھارت دورے پر آج احمد آباد میں موجود ہیں جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا اگر یہ خبر پر نظر ڈالتے ہیں اوڈیشا کی مشہور سینڈ آرٹس سودرشن پٹنائک نے صدر ٹرمپ کے استقبال کے لیے پوری میں سمندر کے کنارے ریت سے صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کی تصویر بنائی ہے سودرشن پٹنائک نے ریت پر ایک پیغام لکھا ہے بھارت میں آپ کا استقبال ہے وزارت خارجے کے مطابق وزیر آزم مودی اور امریکی صدر کے درمیان کمیٹی اور وفد سطح کی باتچیت ہوگی جس میں دفاع سیکیورٹی اور تجارہ سمیت سبھی مسائل پر باتچیت کا امکان ہے امریکہ اور بھارت خدمات اور مسنوات کے شعبے میں بڑے شراکت دار ہیں دونوں مالک کے درمیان دو برس کے دوران باہمی تجارت میں سالانہ دس فیصد کا اضافہ ہوا ہے امریکہ کا عالی سطحی وفد بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ آیا ہے وفاقی مواصلات کمیشن کے صدر آجید پائی بھی وفد کا حصہ ہے وہ بھارت نشاد امریکی شہری ہیں پائی نے ٹویٹر پر ایک جذباتی ویڈیو کا اشتراک کیا ہے جو دورے کے تعلق سے ان کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے پردان مندری کسان سمان ندھی کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اس اسکیم کا گزشتہ برس چوبیس فروری کو آغاز ہوا تھا جس کے تحت ملک کے تمام کسانوں کے کمبو کو مدد فراہم کی گئی تاکہ انہیں ذرات سے متعلق اخراجات اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے قابل بنایا جا سکے اس اسکیم کی تحت چھ ہزار روپے سالانہ کی رقم تین قسطوں میں دو ہزار روپے کی شکل میں برائے راست کسانوں کے بینک خاتوں میں پہنچتی ہے ابتداء میں اس اسکیم کا فائدہ چھوٹے اور ہاشے پر پہنچے ان کسانوں کو دیا جاتا تھا جن کے پاس دو ہیکٹیر سے کم کاشت کی زمین تھی لیکن بعد میں اس میں توسی کر کے تمام کسانوں کے کمبو کو فائدہ دیا گیا فروری دو ہزار بیس تک اس اسکیم کا آٹھ کروڑ چالیس لاکھ کسانوں کے کمبو کو فائدہ پہنچ چکا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے نئی دلی میں بلن اقوامی عدالتی کانفرنس دو ہزار بیس کے اختیامی اجلاس سے خطاب کیا دو روزہ کانفرنس کا افتتہ سنیچر کو وزیر آزم موڈی نے کیا تھا کانفرنس میں دنیا بھر کے ماہرین قانون نے شرکت کی کانفرنس کی تھیم عدلیہ اور بدلتی دنیا تھی اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ سالسی اور صلح کے ذریعے تنازیات کا حل موثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے چین میں اگرچہ کورونا وائرس کے معاملات اور اس سے ہونے والی امواد کے عدد و شمار میں تیزی سے گرابر درج کی گئی لیکن عالمی ادارہ صحت کے افسران نے انتبا دیا کہ کورونا وائرس کے قہر کے بارے میں ابھی کوئی بھی انتاظر لگانا جلد بازی ہوگی کیونکہ دیگر ملکوں میں انفیکشن کے نئے معاملات متسلسل بڑھ رہے ہیں اور سنگین بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں زیادہ تر معاملات ایسے ہیں جن کا چین سے کوئی تعلق نہیں ہے عدد و شمار پر نظر ڈالیں تو چین میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر چوبیس سو سے زیادہ ہو گئی ہے اور انفیکشن کے معاملات بڑھ کر پچھتر ہزار پانس سو انہتر ہو گئے ہیں اور کھیل کے خبروں میں نیوزلینڈ نے بھارت کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ جیت لیا ہے ویلنگلین میں کھیلے گئے اس میچ میں میزبان نیوزلینڈ نے بھارت کو دس وکٹ سے شکست دی دی ہے آج چوتھے دن بھارت کی دوسرے اننگز ایک سو اکیانوے رن پر سیمٹ گئی اور نیوزلینڈ کے سامنے جیت کے لیے صرف نو رن کا حدف رکھا نیوزلینڈ نے بغیر کسی نقصان کے یہ معاملی نشانہ حاصل کر لیا اس طرح نیوزلینڈ نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیڈیز میں ایک صفر کی سبقت حاصل کر لی ہے تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فلحا لیتا ہی اجازت دیں آدھا موسیقی